سری لنکن وزیراعظم صدر کو استیفہ دے چکے ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں لیکن یہ سری لنکن عوام کو قبول نہیں عمران خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ایک کے بعد ایک جلسہ کر رہے ہیں فرکنان پرجوشیں خواتین کی بڑی تعداد ہے ایک خاندان کی طرح سیاست چلائی جارہی ہے یہ کنسپٹ جا رہا ہے کہ حکومت لندن سے چلائی جارہی ہے حضرت عمران خان کی گورننس میں آپ کو کس کی خدمت ہوتی ہوئے نظر آئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اب پتا چلا اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا سیاست عبادت اور خدمت کا نام ہے وگر افسوس کا مقام ہے اب اس میں عبادت رہی ہے نہ خدمت نہ ہی خدمت عوام والی کوئی بات ہمیں باقی بچی نظر آتی ہے وہ سیاست جو خدمت اور عبادت ہوا کرتی تھی وہ اب تاریخی قصے کہانیوں میں تو موجود ہیں حقیقت میں اس کا وجود خال خال ہے ابراہبروں نے اسے تجارت بنا دیا ہے کاروبار بنا دیا ہے وہ کام جو مقدس سمجھ کر کیا جاتا تھا اب ایک گالی بن گیا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی صرف اور صرف رہبروں کا رویہ ورنہ یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر قدرت کی خاص مہربانی ہے جس کی خوبصورتی کی مثالیں یورپ اور امریکہ میں دی جاتی تھی جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاہ یہاں کھچے چلے آتے تھے جغرافی محل وقوق کی بات کریں تو وہ بھی بے مثال ہیں گہری بندرگاہیں اسے اہم تجارتی راستہ بناتی ہیں لوگ اتنے مہنتی اور ٹیلنٹڈ ہیں کہ جس چیز کا تہیہ کر لیں اسے کر کے دم لیتے ہیں کھیل کے میدان پر نظر ڈالیں تو ورلڈ کپ جیت کر بھی یہ دنیا کو حیران کر چکا مگر یہ ملک آج خود پریشان ہے کیوں؟ کیونکہ ان سب چیزوں باتوں صلاحیتوں کے باوجود یہ ملک بے حال ہو گیا ہے مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کرتی ہے بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ عذیتناک صورتحال اختیار کر چکی ہے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے لوگ بہت مشتہل ہیں ملک انتشار کا شکار ہے حالات کشیدہ ہیں مہازارائی کی سیاست بڑھتی جا رہی ہے صورتحال خطرناک سے خطرناک تر ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ اس خاندان کے دور حکومت میں ہو رہا ہے جسے اپنی تجربہ کاری پر بڑا ناز ہے جو دہائیوں سے اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے یہ خاندان نام تو جمہوریت کا لیتا ہے دعویٰ جمہوری اقتدار کے تحفظ کرتا ہے لیکن درپردہ مورسیت کو پروان چڑھاتا رہا چاپلوسی، اقربہ پربری، انجمن ستائش باہمی کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ یہی خاندان ہے بڑا بھائی کسی کی مہربانی سے اقتدار کے ایوانوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس خاندان کی لوٹری لگ گئی ہر اہم عہدے کے حقدار اس خاندان کے افراد قرار پائے خیال یہ تھا کہ صرف اس خاندان کی مائے ہی بھکبران پیدا کرتی ہیں عوام نے یہ بھی مان لیا لیکن ظلم دیکھئے کہ یہ لوگ جس ملک کے حاکم تھے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دکتا گیا اس کی معیشت بیٹھتی گئی لیکن اس خاندان کے کاروبار میں ایسی برکت پڑی کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے اس خاندان کے ہونہار بچوں کے کامیاب کاروبار دنیا بھر میں پھیل گئے جبکہ عوام معاشی بدحالی کا سامنا کر رہے ہیں انٹرناشنل میڈیا میں شور ہے کہ اس ملک کو رجیم چینج کی سازش کا سامنا ہے کیونکہ اس نے روس یوکرین تنازع پر امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اس لیے اب خمیازہ بھگت رہا ہے اس لیے بجلی دستیاب نہیں پیٹرول نہیں مل رہا غزائی جناس عدویات اور بنیادی ضروریات کی قلت ہے کرنسی نہائی تیزی سے گراوٹ کا شکار ہوئی اس پر عوام اتنے مشتہل ہیں کہ انہوں نے حکمرانوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے ان کی گاڑیوں کو دریاء برد کر دیا ہے لیکن عوامی غیظ و غزب پھر تھنڈا نہیں ہو رہا ناظرین یہ سب حالات و واقعات سری لنکا کے ہیں جہاں دو دہائیوں سے اقتدار کے مزے لوٹنے والا اکس خاندان اب بھی حکومت نہیں چھوڑ سر رہا سری لنکا وزیراعظم صدر کو استیفہ دے چکے ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں لیکن یہ سری لنکا عوام کو قبول نہیں وہ پکس خاندان کا اقتدار سے مکمل خاتمہ چاہتے ہیں ناظرین یہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آنے دیتا پکس خاندان بھی نوشتہ دیوار نہیں پڑ رہا مزید نقصان اٹھائے گا مگر دنیا بھر قرابروں کے لیے سری لنکا کے حالات میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے تو مگر ہمارے ہاں بھی سبق سیکھنے کی بجائے دوسروں کو سبق سکھانے کی سیاست چل رہے گا اسی پر ہم پہلے بات کریں گے ابھی چونکہ جہلم میں امران خان صاحب جلسے کی تیاری میں ہیں وہاں پر ہمارے نمائندیں موجود ہیں ان سے ہم اس حالے سے بات کریں گے کہ کس وقت امران خان صاحب جلسے سے خطاب کریں گے کیا انتظامات ہیں اس جلسے میں کیونکہ امران خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھنے کئی دنوں سے مسلسل ایک کے بعد ایک جلسہ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں جناب دتائی جلسے میں کیا اس وقت محول ہے کب تک امران خان صاحب کا خطاب ہے جی یاسر یاسر آپ کو آزہ آ رہی ہے تمہارے طرح سے ہی نور جلسہ کا منات پڑھی جا رہی ہے ہمارے نمائندیں یاسر وہاں پر موجود ہیں ان سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں شاید ان کو آواز نہیں جا رہی ہے جی یاسر آپ کو آواز آ رہی ہے یاسر آپ کو آواز آ رہی ہے جی اسمہ آپ کی آواز ذرا صحیح نہیں آ رہی ہے جی جی بتائیں کیا محول ہے جلسے میں مران خان صاحب کا پڑھیں شکریہ میں اس وقت پنڈال میں موجود ہوں جلسہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور پنڈال اس وقت بڑھ چکا ہے کارکنان پرجوش ہیں خواتین کی بڑی تعداد ہے میرے کامرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو خواتین کی بہت جہاں پر موجود ہے انتظامیہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس ٹیڈیم کو بردیں گے وہ اس وقت پوری طرح بڑھ چکا ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹیڈیم کی سیڈز ہیں وہ بھی بڑھ چکی ہیں کارکنان پرجوش نظر آ رہے ہیں اپنے قائد کا استقبال کے لیے اور قائد کی تقریر اس کو سننے کے لیے پورے ضلع جھیلم سے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے اس کی درتی سے جو کارکنان ہیں وہ پوری طرح چارج ہو چکے ہیں اب میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ مقامی قائدین کے علاوہ جو ہیں پیچی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی جس میں قاسم سوری ہیں آزم سواتی ہیں اور یہ بھی تشریف لاشکے ہیں عمران خان صاحب ابھی تشریف نہیں لائے لیکن پنڈال جو ہے وہ مکمل طور پر بڑھ چکا ہے بلکہ پنڈال سے باہر بھی ابھی لائنے لگی ہوئے ہیں جو کارکنان اندر آنے کے لیے بیتاب ہیں بہت چکے ہیں عاصر آپ کا اور عمران خان صاحب جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے نظیر لغاری صاحب اور نور عارفین میرے ساتھ ہیں لغاری صاحب ایک دم یہ اچانک خبر آئی کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو لندن بلالی اگئے فوری طور پر ہنگامی طور پر اور کابینہ کے کچھ اہم ارکان بھی وہاں پر جا رہے ہیں یہ کوئی اچھے اوپٹکس نظر نہیں آ رہے کوئی ایسی بات یعنی ایک مہینہ ہوا حکومت کو اور اچانک وہاں بلانا ایسی کیا بات تھی کہ جی وزیراعظم کو اور کابینہ کو لندن بلانا پڑ گیا پھر کہا جاتا ہے جی ایک خاندان کی طرح سیاست چلائی جاری ہے کہ وزیراعظم ہے اس کو آپ نے جو حکامات دینے وہاں بیٹھ کر بھی دی جا سکتے ہیں وہاں بلا کر ایسے کیا حالات آپ کی نظر میں پیدا ہو گئیں یہاں چاہنے ایک تو یہ ہے کہ حالات تو اس لیے کہ معیشت ہماری بہت بری صورتحال میں ہے اور جس طرح سے عمران خان نے اس ملک کو چھوڑا ہے وہ کہیں کہ نہیں چھوڑا ہے تو معیشت بہت بری صورتحال سے اس حکومت کے آنے سے پہلی معیشت کا جو ہے پہیا تقریباً رک چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ جا رہا ہے کہ حکومت لندن سے چلائی جا رہی ہے تو لندن میں کہیں سے بھی نہیں چلائی جانے چاہیے پاکستان میں چلائی جانے چاہیے اور جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی یہاں آ جانا چاہیے اور ملک میں آ کر اگر انہیں جیل بھیجا جاتا ہے تو وہاں چلے جائیں اگر کسی اور جگہ پر رکھا جاتا ہے تو چلے جائیں اور انہیں ملک میں موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر مشاورت کی ضرورت پڑے تو بھی لیا جائے اور لیکن یہ جو ہم سیاسی لیڈرشپ پر چڑھائی کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ انیسو اکھتر میں سولہ دسمبر کو جی شخص نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کیے تھے اسے نائنٹین سیونٹی سیون میں ہم نے ہیرو بنایا اور اتنا بڑا ہیرو بنایا کہ لگ رہا تھا کہ بس ملک میں وہی ہیرو ہے اور آپ شاید اس وقت اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنرل اے اے کے نیازی کو جو ہے ہیرو کتار پر پیش کیا گیا پھر جنرل یایا خان نے جو آخری سرنڈر کرنے والی تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے پوری کی پوری چیز دھورائی تھی اور ہتھیار ڈالنے کی بات بڑے لپیٹ لپیٹ کر کی تھی انہوں نے لیکن جب یایا خان کا انتقال ہو تو ہم نے انہیں قومی پرچم میں لپیٹا اور پھر ہم نے اس کو سلامی دی اور پھر اس کو لہد میں اتارا تو وہ قومی پرچم کے اندر لپٹی ہوئی اس کی لاز جو ہے اس کو ہم نے کیا تھا یعنی سپردخواہ کیا تھا تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے یہ اسٹابلشمنٹ کہتی رہی تھی کہ جناب بینظیر سے کہا ہمیں ذاتی طور پر علم تھا کہ آپ خر کو اور جام سادے کو کسی عہدے پر نہ لیں اور وہ مان گئی تھی اس بات کو لیکن خود جب وہ آئے اقتدار میں تو جناب میان عواز شریف وزیراعظم تھے اور غلام اپنا جام سادے کے لیے وزیراعظم تھے اور خر جو ہے وہ جناب غلام اس پر جوتے کے ساتھ چلے گئے تو یہ ہرے پھیرے جو ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ اس طرح کے کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو وہاں سے بیٹھ کر ملک کنٹرول نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جو بھی دکھ سکھ اس ملک کے عوام جھیل رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں لیکن کابینہ نہیں گئی یہ تین چار افراد گئیں ہم اس کو پوری کابینہ نہیں کہہ سکتے نورال عارفین یہ لندن کا نسخہ آپ کی نظر میں کیا ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا پریشر ہے معیشت کا معاملہ ہے وہ نہیں سمجھ رہا پٹرول مہنگا کرنا ہے نہیں کرنا ایم ایف کی ماننی نہیں ماننی ساگڑا سب کچھ کہتے ہیں یہاں کچھ اور صورتحال نظر آتی ہے فیصلے نہیں ہو پا رہے اتحادیوں کو کس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے فور فارمولا کیا ہے کیونکہ نظر تو یہ آ رہا ہے جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاید جلدی الیکشنز چاہ رہے ہیں نواز شیف صاحب جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ریفارمز کرو اور الیکشنز کی طرف جاؤ یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے شوق تو چھوٹے بھائی نے پورا کر لیا آپ نے شہباز شیف صاحب لیکن بربادی ہو رہی ہے اور پہلے دن سے نواز شیف کہتے تھے کہ ہمیں الیکشنز صحیح الیکشن تو یہ اب معاملات سنبھل نہیں رہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے الیکشنز کی طرف جایا جائے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن تھوڑا سا گوش گزار کرنے کی اجازت چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا آپ نے اپنے انٹرو میں دو تین باتیں کی بہت زبردست آپ کا انداز بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے فرمایا سیاست عبادت اور خدمت کا دوسرا نام ہے میں بہت قریب کی تاریخ ماضی بیت کی نہیں ماضی قریب کی تاریخ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عمران خان کی گووننس میں آپ کو کس کی خدمت ہوتی ہوئے نظر آئی سانے سیالکوٹ سانے ساہیوال ہوا معصوم بچے یتیم کر دیئے گئے عمران خان کی بہیسی چشم فلک نے دیکھی آپ اس پر مسکرار ہیں میں آپ کے آسحاب کی داد دیتا ہوں ماشاءاللہ سانے کراچی ہوا اب میں تھوڑا سا چاہوں گا اگر آپ مجھے تھوڑا سا سپیر کریں تو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا جی جلدی سے سانے کراچی ہوا کراچی میں سو افراد کا تیارہ گرہ سو افراد جامع شہادت نوش کر گئے عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کو لے کر کے نتیہ گلی چلے گئے ماشاءاللہ کیا خدمت کی انہوں نے دوسرا عوام کو ریاست مدینہ کے نام پر انہوں نے گندم بہران میں مبتلا کیا چینی بہران میں مبتلا کیا عدویہ بہران کا مو دکھایا پیٹرول بہران کا مو دکھایا پاکستان میں گندم نہیں تھی پاکستان کی گندم اٹھا کر کے افغانی بھائیوں کو اتحاد بین المسلمین کے نام پر عطا کر دی گئی بادشاہ سلامت نے اس وقت کسی کے کلیجے کو کوئی آہ نہ لگی سیاست ہو رہی تھی آپ نے ایک اور بات فرمائی آپ نے کہا کہ چاپلوسی اور اقربہ پروری عمران خان صاحب کے دورے اقتدار میں بلکہ آج تک آپ پی ٹی آئی والوں کی صبح دیکھیں علی محمد خان سے لے کر کے فواج چودری فواج چودری سے لے کر کے شبلی فراز تمام لوگ عمران خان کی تصویر لگا کر کے اور جو نیچے کلمات لکھتے ہیں ماذا اللہ تعویٰ تقبار کبھی گمان ہوتا ہے کہ کوئی اور دعویٰ نہ کر دیا جائے آپ نے ایک اور بات کی بڑا بھائی کسی کی مہربانی سے اقتدار میں آیا یہ بات تھی نواز شریف کی بڑا بھائی میں پوری بات کر دیتا ہوں بڑا بھائی جنرل نیازی کی مہربانی سے اقتدار میں آیا کیا آپ اس شخص کا نام لینا چاہیں گے جس کی مہربانی سے عمران خان آخری دم تک مستفید ہوتے رہے ہم نے تو سرنگا کی ایسے بات کی تھی جس پر ان کو بڑا پلک ہے جس پر ان کو بڑا افسوس ہے کہ اس کو عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا اسی وجہ سے انہوں نے آتے آتے بھی جو ہے وہ لبوں پہ ان کا نام ظاہر بھی فرما دیا پوری دنیا میں انہوں نے اس کا نام لے لے کر کے چھاتی پیٹیو نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان سے مستفید ہونے کا یا فیضیاب ہونے کا سلسلہ رکھے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزاروں آپ نے اتنی تحمل سے اتنی توجہ سے میری بات سنی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے پیریٹ بات ختم ہو گئی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے امریکہ میں ایک شخص کے بارے میں ایک عدالت ایک خاص فیصلہ دیتی ہے میں اس فیصلے کی جانب بھی نہیں جاؤں گا اور آپ کو اور سننے والوں کو سب کو سمجھ میں آ گیا اور وہ فیصلہ ایک خاص آدمی کے بارے میں ہے وہ آدمی صادق اور امین بھی ٹھہرتا ہے وہ آدمی یہاں آ کر کے ریاست نام نہاد مدینہ بھی بنا دیتا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر کے 20 سے 30 سال کے عرصے تک پاکستان کو پاکستان کی سیاست کو کراچی کو چلاتا ہے جب جی چاہتا ہے بند کر دیتا ہے کسی کو کوئی چمبہ نہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں زرداری صاحب یہاں سے نکل کر کے لندن قیام پذیر ہوں یا دبئی قیام پذیر ہوں یہاں کے فیصلے سندھ کی سیاست کے دبئی میں ہو یا لندن میں ہو کسی کو کوئی گراہ نہیں گزرتا بنظیر صاحبہ نے ایک عرصے تک بیرون ملک مقیم رہ کر کے پاکستان کی سیاست کو چلایا کسی کے ماتے پر شکن نہیں لیکن اس ایک دور میں اگر یہ کام ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس پر سب کو آگ لگی ہوئی ہے آپ کی بات دوبارہ میں آؤتھنٹیکیٹ کر دیتا ہوں پاکستان کی سرزمین کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے لیکن میرے بھائی ان سب حرکتوں کی اس کارج اہل کی ایک تاریخ ہے لیکن میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے فیصلے لینے گئے ہیں وہاں پر نواز شریف صاحب سے شباز شریف سبکل آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ شریف کے حوالے سے کسی حسن زن میں مبتلا نہیں ہوں وہ آدمی جو دو لائن بغیر دیکھے بات نہیں کر سکتا جس کی ذاتی مطالعہ انتہائی قلیل انتہائی محدود ہے جو سریپائے سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا مجھے نہیں لگتا وہاں بیٹھ کر کہ کوئی ورڈ آف وزڈم شہباز شریف کو ملے گا یہ سب دھندہ ہے پر دھندہ ہے کی عملی نظیر ہے صحیح آپ نے وزڈم کی بات کی ہے لغاری صاحب کی وزڈم ہم سے تو زیادہ ہی ہے لغاری صاحب یہ جو سمی صاحب والا معاملہ ہے اس کی کوئی آپ کو ایف آئی اے کی کوئی حکمت سمجھ آئی کیا سوچ کر یہ کیا گیا کیونکہ آپ دیکھئے کہ ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کو روک دیا ہے اور اس میں ہی بات سامنے آئی کہ کیسے آپ کسی کی گرفتاری کی طرف جا سکتے ہیں جو پریس ریلیس جاری کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ نہ کوئی تفتیش ہوئی نہ کوئی اس بارے میں انکوائری نہ کوئی انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں بس براہ راست یعنی ایسے جیسے آپ نے سزائی سنا دی ہے عدالت بھی خود بن گئے ہیں جی انٹرپول سے رابطہ ہوگا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اب عدالت نے ان کو گرفتاری سے بھی روک دیا ہے کہ سولہ تک سمی صاحب گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو اس سے تو صاحب ظاہر ہے کہ جیسے کچھ پتہ نہیں کسی نے کوئی انتقام لینا ہے یا پہلے سوچ دیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے اب وہ خالی جگہ پر کریں والی بات تھی یہ بالکل ایسا ہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں اس طرح کے انویسٹیگیٹنگ ادارے یہ کیا سوچتے ہیں یہ کیا ہمارے باز انکر بھی ایسا کرتے ہیں کہ فرد جرمائیت کرتے ہیں اور اس کے بعد پرسیکیوشن کرتے ہیں اس کے بعد جو وکیل بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جج بن جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں فیصلے کے بعد وہ کرتے ہیں کہ فیصلے کو اگزیٹیوٹ کرو یہ ہم نے فیصلہ دے دیا اگزیٹیوٹ کرو یہی کیا آئی فائیے نے آئی فائیے نے اپنے طور پر اپنے طور پرğimیسٹیگیٹ کر اپنے طور پر فرد جرم لگائی اپنے طور پر جو ہے وہ جا کر پرسیکیوشن کے اپنے طور پر ٹرائل کے اپنے طور پر جج بن گیا اور اپنے طور پر فیصلہ بھی دے دیا چلا ہمیں انٹرپول جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے بھئی کس ہماکت کی کس دور میں رہتے ہیں یہ ایسا تاریخ دور ہم نے نہیں سنا تھا کہ جناب ایسے ایک صحافی جو آپ کے اس وقت ملک میں نہیں ہیں اگر ملک میں ہوں بھی تو خیال ہے آپ کو ہم کھلا ہاتھ دیتے کہ جناب جائیں آپ گرفتار کریں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سمی صاحب اور سمی صاحب کو آپ گرفتار کرنے چل جائے بھئی یہ ہماکت کی پرلے درجے کی مثال ہے اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو کئی کل بھی مثالیں دیتی ہیں اور پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے کرتے رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے اب تک فرق معلوم نہیں ہے کہ ریوالور اور پسٹول میں کیا فرق ہے مجھے واقعی نہیں معلوم ہے اور میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے دو بندے قتل کر دیئے اور پولیس افسر قتل کر دیئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے یہ بدقسمتی سے شریفوں کا اقتدار ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور شریف اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا مجھ پر جو ہے وہ توہین عدالت کا مجھ پر کیس چلایا گیا انتداز دہشت کردی کے عدالت میں پاکستان سے بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا میرے اوپر ایک کمزور سے ایک عام سی آواز کے ایک چھوٹے سے آدمی کے خلاف یہ چلے گئے کہ جناب یہ بغاوت ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس مواد کیا تھا ان کو اس سے پروائی نہیں دی کیس کرنا تھا کر دیا انہوں نے کہا کہ اس کی گردن پتلی ہے اس کو ہم بھسا لیتے ہیں میں نے پھر ڈی آئی جی کو پھون کر کہ دو اس وقت کے لئے بہت پرانی بات ہے میں نے کہا بھائی صاحب یہ بتائیں مجھے گرفتاری کہاں دینی ہے میں اس وقت پریس کلب میں وجود ہوں میں اپنے دفتر چل جاؤں وہاں سے گرفتار کریں گے پریس کلب سے گرفتار کریں گے آپ کے دفتر سے گرفتار کریں گے میں آپ کے آفرز آ رہا ہوں مجھے بتائیں میں کہاں سے گرفتاری دوں تو یہ صورتحال جو ہے اس ملک میں صحابت کے ساتھ رہی ہے پھر کیا ہویا جو قیامت ٹوٹی تھی بول کے اوپر وہ ابھی ان لوگوں کے دور میں ٹوٹی تھی اور انہیں نہیں سوچا تھا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں ایک ادارے کے فرمایش پوری کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے قیامت کو بھگتا ہے ہماری جو ٹیم تھی اس نے بھگتا ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے بھگتا اور ہمیں پاتا ہے کہ جیلیں کیا ہوتی ہیں زندان کیا ہوتے ہیں جیلوں کی سختیاں کیا ہوتی ہیں موسم کیسے ہوتی ہیں کس طرح کھولیوں میں رکھا جاتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے بھائی ہم نے دیکھا ہوا ہے تو کیا خیال ہے کہ سمی صاحب ڈر جائیں گے اور یہ بہادر جو ہیں جڑت من جو ہیں یہ آگے بڑھ کر جیلیں کیا فرما رہے ہیں جی لگاری صاحب آپ کی بڑی بھرپور مضبوط آواز ہے اور آپ جیسے جب ہمارے سینئر ہیں تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اب نور عارفین جو عدالت میں دیکھئے سوال ہوتا ہے عدالت کے سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام بدہ ہائی کورٹس نے اس تفسار کیا کہ سمی عبراہیم نے کہا کیا تھا اب جو نوٹی سے اس میں کہا کہ بدنام کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یعنی کوئی بتایا نہیں کہ اصل میں جملے کیا تھے کیا کیا تھا اور پھر راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ یہی تو معلوم نہیں کہ الزام ہے کیا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اب سوال کرنا جر بن چکا ہے چلیں سیاستدانوں سے سوال کسی دارے کے سربراہ سے سوال کیا سوال بھی نہیں اب ہو سکتے اس ملک میں نہیں سوال تو دیکھیں کس حکومت کو اچھا لگتا ہے ابھی لغاری صاحب نے جو کہا وہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ شریفوں کے دور میں یہ ہوا پیشلی مرتبہ بول پر جو لشکر کشی جس کی بات ابھی ہو رہی تھی یہ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی کیا لوگ نہیں جانتے ایک اور مرتبہ پھر اب یہ دیکھنا ہے شہباز شریف کو کہ یہ ان کی ناک کے نیچے سے کون اتنا انمول رتن ہے جو ان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کی حکومت کا سلسلہ اس کا دورانیہ مختصر کرنے کے لیے ان کی ناک کے نیچے گل کلا رہا ہے میرے اپنے پروگرام میں ایک سینیٹر صاحب سے میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کی پاتے ہیں تو پھر چڑھائی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا میں نے ان کو تو مثال دی مریم اور انگزیب صاحبہ کی جن کی ذاتی فرمائش پر میں جب سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے آفئیر کیا گیا صرف اس لیے کہ میرے پروگرام کی کچھ لائنز جو اپر بینڈ اور لور بینڈ میں چلتی ہیں میں خود لکھتا ہوں اس کو تو وہ ان کو ناغوار گزرے تھے انہوں نے میرے مالکان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے ہوئے فوراں مجھے آفئیر کروا دیا پھر اسی ایک دور میں خاص طور پر جب یہ یک طرفہ دوستی انڈیا سے کروا رہے تھے نواز شریف صاحب اس ایک دور میں سوال پوچھنے کے جرم میں باقاعدہ مجھے میرے ڈیریکٹر نیوز ڈیریکٹر پروگرام ایچ آر ڈیریکٹر میرا سی ای او میرا چیف آپریٹنگ آفیسر سی ای او سب سامنے بیٹھ کر کے اور مجھ سے اس تفسار فرماتے رہے گھنٹوں کہ میں پاکستان کی یا بیرون ملک کی کونسی ایجنسی کے پیرول پہ ہوں اور حالت اس وقت یہ تھی کہ میں بسوں میں سفر کیا کرتا تھا باقاعدہ یہ نواز شریف دور میں سوال پوچھنے کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے تیسری مرتبہ آفیئر کیا گیا تو یہ نواز شریف شہباز شریف دور کی تو میں بات نہیں کرتا شہباز شریف تو ابھی ان کو وزیراعظم مننے کا موقع ملا ہے لیکن یہ موقع کتنے عرصے تک آپ پہ در پہ کیا جاتا رہے گا تو نواز شریف سے کس حق تک وہ اپنے آپ کو مختلف حکومران ثابت کر پائیں گے باقی یہ جتنا فرمایا نظیر لغاری صاحب نے میں سمجھتا ہوں اس میں کسی ایک لفظ کی بھی کمی ہے بیشن کی گنجائش یا صلاحیت مجمع ذاتی طور پر تو باقی نہیں حکومت جو ہے کچھ ہوش کے ناخن لیتا ہے کہ یہ بھی جو کیس ہے واپس لیتی ہے یہ عدالت سے ہی آگے چل کے بھی ریلیف ملتا ہے ابھی تو عدالت سے ملا ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کس نوٹس میں ہے کیا بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں چولستان میں صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اور علاقے کے معززین کا کہنا ہے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسے آفت زیادہ علاقہ قرار دیا جائے یہاں کا پانی یہاں سے ختم کر دیا گیا کچھ لائنیں پہلے ہوا کرتی تھیں وہ بھی اب ناکارہ ہو چکی ہیں اور جانور وہاں پر مر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار جانوروں پر ہے جانوروں کے مرنے کے بعد اب انسانی جانوں کو خطلات لہاک ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ اگر کرنا ہے تو یہاں پر پانی کی سفلائے پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے لوگ نقلے مکانی پر مجبور ہیں ناظر لغاری صاحب ابھی خبر ہائی کہ وزرالہ پنجاب ہمزہ شہباز صلیف صاحب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب نوٹس لینے کے بعد یہاں کچھ بہتری آئے گی وہ کہہ رہے گا کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جائے کہ یہاں پر پانی کی دستیابی کم اس کو یقینی بنایا جا سکے اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ ان علاقوں میں کیوں نہیں آ جاتے جی جی لغاری صاحب جی میں ارد کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا تھا کہ چوزری پرویزی رہی جب وزرالہ تھے تو انہوں نے لائنیں بچھائی تھی پانی کی اور پانی ڈیراور سے پھر ان علاقوں تک گیا تھا جہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہاں پانی لے جایا گیا اس پورے کے پورے پچھلے اس کے بعد کے دور میں کچھ اقتدار میں اور لوگ بھی آتے رہے اور پارٹیاں بھی آتے رہی ہیں اور پھر پی ٹی آئی بھی آئی ہے خاص طور پر ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی وہ پائپ لینیں جو ہیں اکھڑ چکی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں پانی کی وہاں سے فراہمی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے چولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی جس کا کام ہے وہ زمینوں پر قبضے کراتی ہے قبضے کرتی ہے مفت میں لوگوں کو دیتی ہے اور پچاس روپے آئیکار پچاس روپے کنال کے حساب سے زمینیں دیتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام نہیں کرتی جبکہ اس کی ذمہ داری ہے بنیادی ذمہ داری میں ہے اگر ٹینکر دستیاب ہوں تو بہت سے ایسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ٹوبہ ہوتا ہے جہاں پر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے یہ قدرتی پانی وہاں سٹور ہو جاتا ہے تو ایسے مقامات بہت زیادہ ہیں ان مقامات میں جا کر پانی پہنچا جائے ٹینکر لاکر پہنچا جائے اور وہاں لوگوں کو بہت زندگی بچانی ہے وہاں دیکھیں جس طرح سے ایک بڑا جو جو جانور جس طرح سے ان کی وہ پڑی ہوئے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں بکھری ہوئی ہیں گائے پڑی ہوئی ہیں بکریاں پڑی ہوئی ہیں بھیڑیں پڑی ہوئی ہیں اور بیل پڑے ہوئے ہیں جانور پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے بے حساب جو جانور مر رہے ہیں اور اب مجھے یہ آج اطلاع افسوسناک اطلاع ملی ہے اور میرا دن بھر رابطہ بھی رہا ہے وہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے یعنی اجاز و رحمان صاحب سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو الطاپ ناہر سے رابطہ رہا ہے اور یوسف عابد کے ساتھ رابطہ رہا ہے ان دوستوں کے ساتھ ان نے بتایا انہوں نے یہ اطلاع دیئے ان نے کہا ہے کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ اب آدمیوں کی امواد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور یہ سلطیار پر ہم پروگرام کر رہے ہیں لگاتا ہے تیسرا دن جا رہا ہے حکومت کی جو بہیسی ہے اس کا کوئی اندازہ تک نہیں ہو سکتا ہے میں نے جو ہے وہ گزارش میں بھی کر رہا ہوں اور باقی لوگوں نے بھی اپیل کیا ہے کہ اس علاقے کو آفہ زدہ قرار دیا جائے اگر یہ آفہ زدہ قرار دیا جاتا ہے اور ساری توجہ آپ اس طرح ببزور کرتے ہیں اور تمام مخیر حضرات کو میری اس پلیٹ فرم سے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں تک پانی پہنچانے کا بدبست کریں رحمی آرخان کے بہت سے علاقے آفہ زدہ ہیں بہاور پر کے بہت سے علاقے آفہ زدہ ہیں اور وہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور لوگ آخری ہچکی لے رہے ہیں اور میں نے آپ کو جو فوٹیجز بھیجی ہیں اور آپ کے ساتھ جو مجھے شیئر ہوئی ہیں اور جو میں نے آپ کی طرح بھیجی ہیں اس میں باقاعدہ جانور ہچکیاں لے رہے ہیں آخری ہچکیاں لے رہے ہیں آخری آواز نکل رہی ہے آخری سانس لینے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اب ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر انسانوں پر یہ نوبت آ چکی ہے اور پانی کے ذخیرے ختم ہو چکے ہیں اب حکومت کو وہاں پانی پہنچانا ہے اگر حکومت پانی پہنچاتی ہے اور جانوروں کے لئے کوئی بندبست نہیں ہے چارہ نہیں ہے انسانوں کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اس دفعے تھے ڈراؤٹ ہے نا بہت بڑا ڈراؤٹ ہے بہت بڑا یہ ایک ایک قہد کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے خشک سالی ہو چکی ہے اس صورتحال میں آپ کو ایس ایس مدد کرنی ہے کہ جیسے جہاں ہیں اس حالت میں میں ابھی سن راتا مجھے میرے بھائی نے بھی بتایا عارفین صاحب نے بھی اپنے پروگرام بھی بتایا ہے کہ اسی پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ امداد کی کھیب کی کھیب جا رہی ہے افغانستان ایک کھیب پھر دوسری کو آج بھی گئی ہیں کل بھی گئی ہیں اب کھیب بھی گئی ہیں خدا کے واسطے سوچو صحیح اس ملک میں انسان رہتے ہیں اس ملک میں انسان ہیں وہ باقیدہ گوشت پوسٹ کے انسان ہیں زندہ سلاح ہوتی انسان ہیں مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں پیاس سے اور آپ ان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں آپ کو ہم دردی ہے آپ افغانوں کی مدد کریں لیکن آپ گھر میں جو دیکھیں آپ پیچھے یہ نہ دیکھیں اپنے بچے بھوک کے مر رہے ہیں آپ کے بلکل صحیح اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں اور اپنی خدمت کا دائرہ وسیع کرتے جا رہے ہیں آپ سنٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے وسیع کرتے ہوئے یہاں کا تو سوچیں نا یہاں کے لوگ جو مر رہے ہیں ان کے کیا کریں گے ہیں جی بلکل صحیح ہے ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے سب سے زیادہ نورل عارفین کیا اداروں کو انجی اوز ہیں مخیر حضرات ہیں کیا ان کو حکومت کو انوال کرنا چاہیے اگر اتنی ہی حکومت بے باس ہو گئی ہے تو حمزہ احباز چلیں ابھی ان کو آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں چلیں انہیں نوٹس تو لیا اب کچھ شاید کر سکیں اگر یہ ماضی میں اپریز الائی صاحب کے دور میں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد غفلت برتی گئی ہے اب ہم اس کا نوحہ کرتے رہیں گے کب تک کہ لوگ مر جائیں گے تک ہم یہ بات ہی کرتے رہیں گے اب نوٹس لیا ہے اب یہاں تک پانی پہنچانا اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ہو نہیں سکا ان لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے حکومت کے بعد بڑے وسائل ہوتے ہیں ہم روزانہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کم از کم چلیں یہ تو ہوا کہ اس چیز کا نوٹس تو لیا ہے حکام والا نے نہیں اسامہ یہ جو اسپیس آپ نے دیا ہے میں اس پر شدید اعتجاج کرتا ہوں اس پر آپ کو اسپیس نہیں دینا چاہیے تھا یہاں ان کی گرفت بنتی ہے حمزہ شہباز کے پاس صرف نوٹس لینے کا ٹائم تھا اور کچھ کرنے کا ٹائم نہیں تھا حمزہ شہباز نوٹس لے رہے ہیں تو شادیوں میں ون ڈش پارٹی اور بھائی تمہیں کیا لینے دینا ہے آدمی اپنی گھر بار بیچ کر کے اپنے تن کے کپڑے بیچ کر کے اپنی بیٹی اپنی فلانی کی شادی کے اوپر کیا کچھ کھلا رہا ہے تمہیں اس سے کیا حکومت کی ریٹر منوانے کے لیے تمہیں لوگوں کے موہ میں گھسا ہوا نوالا نکالنا ہے تم جا کر کے وہاں جو نظیر لگاری صاحب فرما رہے ہیں چولستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ابھی ٹویٹر پہ ایک تصویر دیکھی میں نے مجھ سے دیکھی نہیں گئی نظیر لگاری صاحب پروگرام کرنے بیٹھے تھے تو میں نے ان سے ہی کہا میں نے کہا سر کل کی آپ کی جو ویڈیو ہے جو کل کا آپ کا کلپ ہے وہ اس وقت بھی سوشیل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے اور کل بھی جب انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی تو مجھے کونسنٹریٹ کرنے میں اپنے عارفی نامہ پہ بڑا دشواری ہو رہی تھی اور ابھی بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہے یہ کس قسم کے یہ لوگوں کو گندم دینے کے لیے تو کہتے ہیں میں اپنے کپڑے اتار دوں گا اور بھائی وہاں جو لوگ مر رہے ہیں جن لوگوں کی وہ جانوروں کی کل جو آپ نے کلپ چلائی تھی وہ دیکھنا عذیت کا باعث تھا آج جو نظیر لگاری صاحب انکشاف کر رہے ہیں اگر آپ نے وہ دیکھ لیا تو پھر کدھر جائیں گے آپ کیا آپ سارا دن بیٹھ کر کے یہی سب کچھ کرتے رہیں گے نواز شریف نے بلالیا آپ نے دور لگا دی کہ وہاں جا کر کہ آپ نے جمہوریت کو بچانا ہے بھار میں گئی جمہوریت ایسی جب آپ کو جمہور کا خیال نہیں ہے جو آپ کی سرزمین پر جس کے لیے اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا جس کے لیے انان اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئی ہے تو بھائی پہلے تو یہاں ان لوگوں سے پوچھنا ہے نا یہاں حمزہ شہباز کو یا شہباز شریف کو اس پیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ سیریس ہیں اگر آپ سنسیر ہیں اور عمران نیازی پر تبرہ کر کر کہ آپ پاکستانی قوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے اس وقت آپ کو آستین چڑھا کر کے سب سے پہلے چولستان کے ان لوگوں کی جانب توجہ دینا ہوگا کہ جو آپ کی امداد کی آپ کے نظر کرم کے آپ کے توجہ کے منتظر ہیں بلکل صحیح اور چونکہ زیادہ تر لوگ لوگ اس بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے ان کو پتہ نہیں ہے لغاری صاحب جتنا یا نور عارفین جس طرح آپ باتیں بیان کر رہے ہیں تو میں ان کے لئے ارز کر دوں کہ یہ جانوروں کو جو ہم دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر مر رہے ہیں اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور مر گئے تو جانور ہے جی یہ ان لوگوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے یہ لوگ چولستان کے لوگوں کا آپ سمجھیں زندگی کا دار و مدار ہی نہیں جانوروں پر ہے یہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے یہ ان کا کاروبار ان کا گھر اور ان کی خوراک بھی ان ہی جانور سے ملتی ہے ان جانوروں کا مرنے کا مطلب یہ ہے ان کا سب کچھ لٹ گیا برباد ہو گیا اب وہ لوگ نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ کوئی زندگی جینے کے لئے کوئی ذریعہ معاش باقی رہ گیا ہے جانوروں کا مرنے کا مطلب یہ ہے اس کو یہ نہ سمجھا رہے کہ جانور ہی مرے ہیں یہ انسانوں تک بات جا رہی ہے جس طرح لغاری صاحب نے بتایا یہ اتنی خوفناک اور خطب ہے یہ انتہائی خوبصورت اور اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے یہ علاقہ اور پھر جب بات کی جاتی ہے ہمارے ملک میں سیاہت ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو پھر ان علاقوں کا آپ خیال نہیں کریں گے تو سیاہت تو دور کی بات ہے یا تو انسان مر رہے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک لغاری سب پہ بھائی گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے انہوں نے مسترد کی پھر ایک اور سمری جاتی ہے اب وہ بھی مسترد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اچانک رات گئے کابینہ ڈیویجن سے ایک نوٹفکیشن آ جاتا ہے کہ جی گورنر پنجاب عمر صرف راز شیمہ صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے اب گورنر صاحب کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ آئین کی کھلی خلاف برزی ہے کیونکہ آئین میں یہ درجہ ہے کہ صدر پاکستان ہی گورنر کو ہٹانے کا نوٹفکیشن دے سکتے ہیں اور صدر کے انکار کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا اب وہ عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں لغاری صاحب کیا یہ اب آئینی بہران ختم سمجھا جائے اس بینہ نوٹفکیشن کے بعد یا ابھی یہ بہران چل رہا ہے اس ایشو پر تو بہران پیدا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ سریعن لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت نے ایڈوائز پر عمل کرنا ہے صدر مملکت کے پاس ایڈوائز کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں آئین اس کا اختیار نہیں دیتے اور خاص طور پر گورنر کے معاملے میں اگر دس دن کے اندر وہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتے ہیں صدر تو از خود اس فیصلے پر عمل ہو جائے گا لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی یعنی یہ سیاسیاں ناصر تو ایک دوسری خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لڑتے رہیں گے آج عمران خان جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں کل شہباز شریف جلسے کر رہے ہوں گے کل کوئی اور جلسہ مولنا کا جلسہ یہاں کراچی میں ہونے والا ہے ایک بڑا جلسہ ہوگا وہ بھی ہم اند دیکھیں گے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جنہیں اداروں کا آپ ہم سے کہتے رہے تھے یہ سارے لوگ کہ جناب ان اداروں کا احترام ہونا چاہیے ہم اداروں کا ہمیشہ احترام کرتے رہے ہیں اس شرط پر کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور ہم ہمیشہ احترام کرتے رہے ہیں اور ان کی ڈومین جو ہے وہ وہاں رہنی چاہیے لیکن انہوں نے اب جنہوں نے ایک پیج پر رہے ہیں ساڑھے تین سال تک ایک پیج پر رہے اور وہ جو کرتے رہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ ادارے جو ہیں میرے منشور پر میری پارٹی کے منشور پر پی ٹی آئی کے منشور پر عمل کر رہے ہیں یہ تک انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوا ہے ایک پیج پر تھے اب ان کی عزت جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ آپ چوراہے پر جا کر جہاں جائیں تار تار کریں جہاں جائیں اس پر question کریں اداروں کے وقار پر ان کی عزت پر ان کی dignity پر اور آپ جا کر سوال کریں یہاں تک کے صورتحات چلی جائے کہ ہمارے مہربان ہمارے دوست نجم سیٹھی صاحب کو آنا پڑے اور کہے کہ جناب میں یہاں تک آ کر انہیں کہنا پڑے تو میرے خیال یہ ہے کہ سیاسی جنگ کو سیاسی انداز میں لڑنا چاہیے اور یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے گورنر کے ہٹانے کے معاملے میں تمام تر کاروائی آئین کے این مطابق ہے اور گورنر نے وہی کچھ کیا ہے جو اس سے پہلے صدر مملکت کہہ چکے تھے حال پردار نہیں کریں گے بیمار ہو گئے پھر انہیں حالف لیا ایک دو وزیروں کا پھر انہیں بلاور کا حالف لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب انہوں نے گورنر کے معاملے پر یہ ساری صورتحال پیدا کی ہائی کورڈ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ وزیرال کے حالف کا انتظام کریں وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد گورنر کا کہا گیا کہ ہم ہٹانے کی سموری دے بھیج رہے ہیں اس پر چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس میں کونسی بات ہوئی پریزیڈنٹ ایک ایسا قابل احترام ریاست کی علامت کا ادارہ ہے جس نے عملان کچھ نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے ایگزیکٹیو نے کرنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے چیف ایگزیکٹیو ادہ اسٹیٹ نے کرنا ہے وہ کر رہے تھے پہلے عمران خان صاحب کر رہے تھے اب شہباز شریف کر رہے ہیں آپ ان کو ہٹا دیں تو کوئی بات نہیں ہے پھر کوئی اور آ جائے گا تو اس کے حکامات چلیں گے لیکن صدر مملکت کو اس بات کو ماننا ہے جو ایڈوائیس ان کے پاس کابینہ کی طرف سے گئی ہے کابینہ کے ایڈوائیس کو ماننے کے پابلد ہیں اور یہ آئین کے انتہ لکھا ہوا ہے لگتا تو یہی ہے کہ ابھی بھی یہ معاملہ عدالت ہی جائے گا اور دیکھتے ہیں اب عدات آتے ہیں کیونکہ تحریکہ انصاف کا موقع یہ ہے کہ یہ صدر نے نوٹفیکیشن صدر کی طرف سے آنا چاہیے لیکن اس طرف سے نہیں آیا بہرحال آرفین نامہ میں آرفین یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایک سمجھنے لئے جنگ شروع ہو چکی ہے پہلے ہم نے اسمبلی میں دیکھا وہاں پر قرارداد آئی اب سابق آرمی افسران جو ہیں وہ بھی میدان میں آگئے ہیں اور بڑے بھرپورت کے سے آرمی چیف کے حق میں بیانات ان کے آ رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن یہ خدشہ کیوں پیدا ہوا کہ آرمی چیف کو اب سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے بلکل یہ خدشہ عمران خان صاحب کے بیانات کے ذریعے پیدا ہوا وہ کبھی کسی کو جنور کہہ دیتے ہیں اور یہ کسی کون ہے وہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں اور یہ جن کو کہا گیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں اسی لیے اب میرا خیال ہے ڈنڈا اٹھایا گیا ہے لیکن دیر کی گئی ہے بہرحال میں سفر میں ان کے ساتھ ہوں یہ ضرورت اس لیے بھی پڑی ہے کیونکہ کل انہوں نے جو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا تھا اور اگزیکٹلی جن لوگوں کو قرار دیا تھا آپ بھی جانتے ہیں جن لوگوں کو قرار دیا گیا تھا وہ بھی جانتے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں داد و تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے دیر سہی سہی مگر منجی تلے ڈانگ پھیری اور ڈنڈا اٹھایا میں نام تو نہیں لیتا لیکن نظیر لغاری صاحب نے نام لے لیا چلیں بہرحال انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جانے والے ایک انکر میں نام سکپ کر رہا ہوں انہوں نے نام لیا ہے ابھی نظیر لغاری صاحب نے انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جانے والے ایک انکر کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑھی کہ اس وقت ہر محبے وطن پاکستانی شخص کی ذمہ داری ہے کہ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہوں میں شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں this is between عمران خان and the state آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا ریاستے پاکستان کے ساتھ سابق آرمی افسران میدان میں آئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ورجن ہے انہوں نے پاکستان آرمی کو یعنی پاکستان کو اس لیے نہیں صرف کیا انہوں نے اپنی شہدہ کی لاشیں اس لیے نہیں دفنائیں اتنی لاشیں اس لیے نہیں اپنی کاندوں پر اٹھائیں کہ کل کوئی ایک آدمی ورلڈ کپ والا کھڑا ہو کر کے اور ان کے سپاہ سالار کو اللہ معاف کرے مازاللہ میرے ممکہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیں آپ کے خیال میں یہ کوئی مزاق بات ہے میں ہزرا چاؤں گا حساما کہ آپ مجھے بولنے لیں میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا بات کرنے لیں اس سے بات کلیئر نہیں ہوگی اس سے بات کلیئر نہیں ہوگی سابق آرمی افسرانی ہے اس سے بات کلیئر نہیں ہوگی عمران خان نے ڈائریکٹ گرمان پہ ہٹ ڈالا ہے اس سے بات کلیر نہیں ہوگی حضرت عمران خان کو اب اندازہ ہوا ہے ہر دفعہ کی طرح کہ انہوں نے اس مرتبہ بھی بھن مار دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے لوگ کہتے ہیں میں نے فوج کی توہین کی شہباز اور اس کا بھائی اصل میں میر جعفر اور میر صادقہ ایک اور یوٹرن لیا ہے جبکہ اس وقت اس وضاحت کی ضرورت قطعی نہیں تھی جو کچھ ڈیزاسٹر وہ کر چکے تھے اتنا کافی تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ مدینہ منورہ کے واقعے پر ہمارے خلاف ایف آئی آر کارڈ دی گئی ان کو شرم نہیں آنی چاہیے جو آج تک کھل کر کے اس بارے میں مضمت بھی نہیں کر پائے جو آج تک ڈھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں اس ایک کار جہل پر اس ایک گناہ عظیم پر کہ جو کچھ ہوا ایسا ہی ہوا ٹھیک ہوا اور جب کبھی یہ لوگ نکلیں گے تب کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ایک بیان میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں فواد چودری جو اس وقت جہلوم میں اپنی روزی روٹی حلال کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نے کبھی اداروں پر تنقید نہیں کی فواد چودری نے جب بولا ہے جھوٹ بولا ہے اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ تین تصاویر ہیں یہ تین عدد انٹرویوز ہیں یہ الجزیرہ پر یہ الجزیرہ پر عمران خان کے چلائے گئے اس انٹرویو کا اس کا اکس ہے جس میں عمران خان نے الجزیرہ ٹی وی پر بیٹ کر کے پاکستان آرمی پر پاکستان آمنڈ پورسز پر تبرہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ آرمی کو پاکستانی آرمی کو کٹ پتلی حکمران درکار ہوتے ہیں یہ اپوزیشن کے دنوں کی بات ہے دوسرا تراشا پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے عزیز یا انورٹڈ قومات میں عزیز ملک بھارت کی انڈی ٹی وی کی سکرین پر اپئر ہوئے ایشیا پیسیفک نہیں یہ ایشیا پیسیفک نہیں ہے یہ انڈی ٹی وی پر ان کا یہ انٹرویو نشر ہوا القاعدہ کو تربیت پاکستان آرمی نے دی یہ انڈی ٹی وی سے بات نہیں کی تھی انڈی ٹی وی نے نشر ضرور کیا انہوں نے بابان کے دو حلق کہا کہ پاکستان آرمی وز رسپونسبل ٹو ٹرین القاعدہ تیسرا اور آخری یا ڈیڈلیسٹ نسخہ ایشیا پیسیفک سوسائٹی کی یہ تصویر ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ خود الیکشن لڑتی ہے اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اس وقت جنرل باجوہ is not an individual جنرل باجوہ means state جنرل باجوہ means پاکستان جنرل باجوہ means an entire institution جو پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں اس لیے نہیں پاکستان کے لوگ کسی لیے نہیں پاکستان کے لوگ اپنی افاظت سے محبت کرتے ہیں کہ کل وہ کوئی ہینڈ سم آئے اور کسی بھی اس کے ساتھ جو نے فرمایا میں صرف چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو نام لے لے کر جو کیا وہ تو پھر گریبان سے بھی آگے کی بات تھی مریم صاحبہ آج تک وہ کام کر رہی ہیں موجودہ وزیر دفاع صاحب جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کسی دھکا چپا نہیں ہے میں وہ الفاظ یا وہ جملے بول بھی نہیں سکتا جو کچھ خاج عاصف صاحب کہہ چکے ہیں اور دیگر مسلم لیگ کے کئی رہنماء کہہ چکے ہیں تو پھر پہلے وہاں سے جس نے پہلے جرم کیا پھر ایکشن پہلے وہاں سے شروع ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے کہیں نام کسی کا نہیں لیا پروگرام دیکھنے کا شکریہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے